موسیقی موسیقی آج سے شمبے دسمبر کی چوبیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلوچن بلوچستان سے خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور بین الاقومی خبروں پر مشتمل ہے بلوچ کے شیو میں سب سے پہلے خبروں کی سرخیا سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی ایک سال مکمل ہونے پر راشد حسین کے لیے کراچی میں چھبیس دسمبر کو احتجاج کا اعلان چھے نویمبر سال دوہزار انیس کو کراچی سے لاپتہ شیر جان بلوچ کو بازیاب کیا جائے لواحکین سندھ دو بھائی جبری طور پر لاپتہ جبری طور پر لاپتہ ایک شخص کوئٹا سے بازیاب بلوچستان مختلف حادثات میں متعدد افراد حلاق و الزخمی قلات سہولیات کی ادم فراہمی اور بے رزگاری کے خلاف عوامی احتجاج قلات اور خیرپور سے گیس کے نئے زخائر دریافت کیپی کی ایف سی کی تشدد سے ایک شخص حلاق بارہ جنوری سال دوہزار بیس کو پی ٹی ایم کا بنو میں جلسہ عام کا اعلان پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما احسن اقبال نیب کے ہاتھوں گرفتار افغانستان بم دھماکوں میں ایک امریکی سمیت متعدد افراد حلاق و الزخمی بہارت نئی دیلی میں آتیز زدگی نو افراد حلاق ہونگ کانگ عوام کا ویغور مسلمانوں کی حق میں احتجاج ترک صدر کا لیبیہ حکومت کی مدد جاری رکھنے کا اعلان جبکہ قومی حکومت کا مزہمت کا اعلان عراق وزیراعظم کی انتخاب میں تعتل صدر کا استفاق اندیا عوامی احتجاج جاری نورڈ اسٹریم ٹو پر پابندی جرمن خود مختاری میں مداخلت ہے جرمنی ترکی مہاجرین کی نئی لہر برداشت نہیں کر سکتا رجب طیب شام ائر ڈیفنس کے ہاتھوں دو اسرائیلی ڈرون تباہ امریکہ فائرنگ آتش زدگی اور حادثات چھے افراد حلاق درجن و زخمی چین میں آزادہ نہ سوچ پیچار کی مضمون یونیورسٹی نصاب سے فارغ جمال خشوقی قتل پانچ مجرمان کو سزائے موت مصر کا اسرائیل سے گیس خریدنے کا فیصلہ اور اب خبر تفصیل سے دوستی مراد بلوچ پیش کریں گے چھبیس دسمبر دو ہزار انیس کو انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین کی متحدہ عرب امارہ سے جبری گمشدگی کو ایک سال مکمل ہونے پر ان کی فیملی کی طرف سے کراچی میں ایک مظاہرہ اور سوشل میڈیا کیمپین کا اعلان کیا گیا ہے واضح رہی چھبیس دسمبر کو راشد حسین کی متحدہ عرب امارہ سے جبری گمشدگی اور بعد ازاں غیر قانونی طور پر پاکستان حوالگی کو ایک سال پورا ہو رہا ہے اس سلسلے میں چھبیس دسمبر کو دوپر دو بجے کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ہوگا اور سوشل میڈیا پر کیمپین چلایا جائے گا راشد حسین بلوچ کی والدہ اور ان کی بہن فریدہ بلوچ نے کراچی اور گردو نوا کے بلوچ سندھی عوام اور انسان دوستوں سے مظاہرے میں شرکت کرنے کی اپیل کی ہے تربت کے علاقے سنگانی سر سے حاجی عبدالسمد نامی شخص نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجگر کے رہائشی حاجی شیرجان ولد اللال خان جو پچھلے 35 سالوں سے دبائی پولیس میں کام کر رہے ہیں جو 30 نومبر 2019 کو دبائی سے کراچی پہنچے تھے جنہیں پہلے جہاز سے اترتے وقت روک کر اس کا پاسپورٹ ضبط کر کے تفتیش کیا گیا تھا جسے بعد ازا اسی رات کراچی کے علاقے جانابہ سے ریاست اداروں نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جو تاہر لاپتہ ہے حاجی عبدالسمد نے انسان حقوق کے اور ریاست اداروں سے اپیل کی ہے کہ حاجی شیرجان کو منظریان پر لایا جائے بندوبستی پاکستان سندھ میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قوم پرست کارکنوں کے جبری گمشدگیاں جاری ہے جہاں کل جیئے سندھ تحریک کے کارکن امام الدین جتوئی کو اس کے بھائی امداد جتوئی کے ساتھ شاہ لطیف ٹاؤن سے سندھ رینجرز نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے دوہزار سولہ سے تربت سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ پنجگور کے علاقے پروم جائن کے رہائشی وارث والد مول جان کوئٹ سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں ڈھاڑر کے قریب کوٹ ریسانی میں سیاہ کاری کے الزام میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بیوی کو قتل کر دیا ہے اور فرار ہو گیا ہے کراچی سے تربت جاتے ہوئے ایک گاڑی اور مارا کے علاقے بسول کے قریب مزدہ ٹرک سے ٹکرا گئی ہے حادثے میں پانچ افراز زخمیں ہوئے ہیں وڈ کے علاقہ دراکالا کے ایریا میں کراچی سے آنے والی ٹرالر کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمیں ہوا ہے جس پر لوگوں نے روڈ بلا کر کے احتجاج کیا ہے گوادر سے ماہی گیروں کی ایک سپیڈ بوٹ لاپتہ ہوا ہے جس میں پانچ افراز سوار تھے تاہم بعد میں زلی انتظامیہ نے نیوی حکام کے ساتھ مل کر ماہی گیروں کو ریسکیو کر لیا ہے سوراب کے نزدیک گدر میں چھڑ کے ایریا میں فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے قریبی علاقے مولی سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے کلات میں گیس و بجلی کی بندش پانی کی ادم فراہمی سڑکوں کی خستہالی صحت و تعلیم کی سہولیت کی کمی ٹرانس فارمرز کی ادم فراہمی بے روزگاری ملائزمتوں میں بندربانٹ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کے لیے رکوم کی فراہمی کے پیچید طریقہ کار سمی دیگر تمام درپیش مسائل پر کلات گرینڈ الائنس کے آرگنائزر حاجی غلام قادر عمرانی کی قیادت میں بی اینڈ آر ریسٹ آؤس سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے ریلی کے شرکانے بینرز اور پلے کارز اٹھائے ہوئے تھے جن پر مختلف نعرے درج تھے ریلی کے شرکانے سہولت دو مسائل حل کرو سمیت مختلف نعرے لگائے اس خبر کی تفصیل ہماری ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کام پر موجود ہے بلوچستان اور سن سے گیس کے نئے زخائر دریافت ہوئے ہیں گیس کا زخیرہ بلوچستان کے علاقے کلات جبکہ زلہ خیرپور میں ملا ہے تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ کے مطابق کلات کے علاقے میں یہ پہلی دریافت ہے اور ابتدائی نتائج کے مطابق کلات سے ایک کروڑ سات لاکھ کیوبک فوٹ گیس نکل سکتی ہے جبکہ خیرپور سے دو کروڑ چھاسی لاکھ مکب فوٹ گیس نکلنے کا امکان ہے بندوبستی پاکستان کے پی کے میں کل پیر کی صبح ایف سی اہلکارون نے خیور ایجنسی کی تحصیل لنڈی کوتل کے علاقے پسید خیل میں ایک لاش علاقہ لوگوں کے حوالے کیا ہے لاش پچیس سالہ خاطر نامی مقامی نوجوان کی ہے علاقہ ذرا کے مطابق خاطر کو چند روز قبل ایف سی اہلکارون نے اس وقت اٹھایا تھا جب اس کے گھر کے قریب فورسز پر بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا تھا خاطر کی ہلاکت بہیمانت تشدد کے باعث ہوئی ہے پشتون تحفظ مومنٹ کے سربراہ منظور پشتین نے خیبر پختون خواہ کے علاقے بنوں میں ایک جلسہ عام کا اعلان کیا ہے منظور پشتین نے یہ اعلان فیس بک پر جاری ایک لائیو ویڈیو میں کیا پی ٹی ایم کے دیگر قائدی نے اس اعلان کی تائد کی ہے اور کارکنوں کو تیار رہنے کا کہا ہے جلسے کے لیے سال دو ہزار بیس کے پہلے مہینے جنوری کی بارہ تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کے قومی احتساب بیوروں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق نیب راول پنڈی نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہے اس سے پہلے نیب نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی میں مبجینہ کرپشن کیس میں تحقیقات کے سلسلے میں آج طلب کیا تھا پاکستان کے قومی احتساب بیوروں نیب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال کو گرفتار کر لیا ہے اطلاعات کے مطابق نیب راول پنڈی نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی کرپشن کیس میں گرفتار کیا ہے نیب نے احسن اقبال کو ناروال سپورٹ سٹی میں مبجینہ کرپشن کیس میں تحقیقات کے سلسلے میں کل طلب کیا تھا انہیں آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا افغانستان کے صوبہ کندوز میں امریکی فورسز اور طالبان کے درمیان ایک جھڑپ کے دوران ایک امریکی اہلکار مارا گیا ہے دوسری طرف افغان طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے فرانسیسی خبر رسان ادارے ای ایف پی کے مطابق افغانستان میں موجود امریکی فوج کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب فوجی کافلے پر ہونے والے حملے میں ایک اہلکار ہلاک ہوا ہے دوسری طرف صوبہ لغمان کے ذلہ دولت شاہ میں ایک جنازے کے دوران زوردار بم دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دس سے زائد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں گورنر لغمان کے ترجمان کے مطابق دھماکے میں تین افراد ہلاک جبکہ ساتھ شدید زخمی ہیں بھارت کی دار الحکومت نئی دلی میں کل پیر کی صبح کپڑوں کے گدام میں آتش زدگی کے باعث نو افراد ہلاک ہوئے ہیں ہلاک ہونے والوں میں تین بچے بھی شامل ہیں سرکاری حکام کے مطابق واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں طبی سہولیت دینے کے لیے ہزپتال منتقل کیا گیا ہے ہانگ کانگ میں ایک ہزار سے زیادہ افراد نے اتوار کو چین کے صوبے سینکیانگ سے تعلق رکھنے والے ویغور مسلمانوں کے حق میں پورا من ریلی نکالی ہے ریلی میں انہوں نے ویغور پرچم اور پوسٹرز اٹھا رکھے تھے مظاہرین میں نوجوانوں اور بڑی عمر کے لوگ شامل تھے انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے نکاب اوڑ رکھے تھے انہوں نے قطبے بھی اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ویغور کو آزاد کرو ہانگ کانگ کو آزاد کرو اور چین میں جالی خودمختاری کا نتیجہ نسل کشی ہے ترکی کے سطر رجب تجرب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک لیبیا کے قومی وفاق حکومت کی فوجی مدد کا پابند ہے اور ضرورت پڑی تو ترابلس کی مزید فوجی مدد کریں گے اس کے علاوہ انکرہ اور ترابلس کے درمیان رابطہ اور تعاون آئندہ بھی نہ صرف جاری رہے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوگا دوسری طرف لیبیا کے عبوری وزیراعظم عبداللہ السنی نے یونان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور اس دوران ترکی اور لیبیا کے قومی وفاق حکومت کے سربراہ فائز السراج کے درمیان ہونے والے معاہدے کو یک سر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ لیبیا پر ترکوں کو دوبارہ تسلط قائم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی عبداللہ السنی کا کہنا تھا کہ ترک صدر رجب تجب اردوان اور فائز السراج کے درمیان بحری اور سیکورٹی تعاون کے معاہدے کی حیثیت کاغذ پر سیہائی کے مترادف بھی نہیں عراق کے جنوبی شہروں میں اتوار کو ہزاروں افراد نے اپنے متاربات کے حق میں احتجاج جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے مرکزی شہروں اور سرکاری امارتوں کو بند کر دیا ہے جبکہ نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے صدر براہم سالے کو دی گئی تیسری ڈائیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے اور پارلیمان میں وزارت عظمہ کے لیے کسی نام پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے دوسری طرف عوامی احتجاج کے نتیجے میں وزیراعظم آدل عبد المہدی کے استیفا کے بعد صدر براہم سالے نے بھی استیفا دینے کا اندیہ دے دیا ہے اراکی حکومت کے ایک سینئر اہدہ دار کے مطابق اراکی عوام کے ناپسندیدہ امیدوار کو وزارت عظمہ کے اہدے پر فائز کرنے پر اسرار جاری رہا تو صدر براہم سالے بھی اہدہ چھوڑ دیں گے جرمنی اور یورپی یونین نے امریکہ کی جانب سے نارڈ اسٹریم ٹو منصوبے سے وابستہ اداروں پر پابندیاں آئید کیے جانے پر شدید تنقید کی ہے صدر ٹرمپ پر یورپی بلاک اور جرمنی کے خود مختاری میں مداخلت کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے یاد رہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے جمعہ کے روز ایک دفاعی بل پر دستخط کر دیئے تھے جس میں جرمنی کو روسی قدرتی گیز کی فراہمی کے ایک منصوبے نارڈ اسٹریم ٹو کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے کہا ہے کہ ان کا ملک شام سے آنے والے پناہ گزینوں کی تازہ لہر کو نہیں سنبھال سکتا جو شمال مغربی صوبے ادلب میں بمباری کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ترک سرحد کی جانب نکل مکانی کر رہے ہیں جبکہ ترکی میں پہلے سے ہی سنتیس لاکھ پناہ گزین موجود ہے جو کہ دنیا میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد ہے شام کی فضائی دفاعی نظام نے دو اسرائیلی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے شامی میڈیا کے مطابق شام کے ائر ڈیفینس سسٹم نے دو اسرائیلی میزائلوں کو تباہ کیا ہے اسرائیلی ڈرونز کا حدف ہمام ملٹری ائرپورٹ تھا دونوں ڈرونز حدف کو نشانہ بنانے سے پہلے ہی تباہ کر دیے گئے ہیں دوسری طرف شام کے مبسر مشن کا کہنا ہے کہ اسرائیلی میزائلوں نے شام اور ایران کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور دمشق کے مضافات میں تین دھماکے ہوئے ہیں امریکی ریاست شکاگو کے ایک گھر میں تقریب کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تیرہ افراد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا واقعہ سالگرہ کی ایک تقریب کے دوران پیش آیا ہے دوسری طرف ریاست لاس ویگاس میں ایک اپارٹمنٹ میں خوفناک آتش زدگی کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک اور تیرہ زخمی ہوئے ہیں جبکہ ریاست ویرجینیا میں دند کے باعث موٹر ویپر ساٹھ سے زیادہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں جس کے نتیجے میں پینتیس افراد زخمی ہوئے ہیں تاہم کئی گھنٹون کی محنت کے بعد ٹریفک حکام نے سڑک کو دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دیا ہے چین کی ایک اہم یونیورسٹی نے اپنے چارٹر پر نظر سانی کرتے ہوئے نصاب میں آزادہ نہ سوچ بچار کے اسباق نکال دیئے ہیں اور ان کی جگہ حکمران کمیونسٹ پارٹی کے نظریات مارکسزم اور سوشلسٹ فلسفے پر مبنی مضامین شامل کر دیئے ہیں جس کے بعد وہاں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے شنگائی میں قائم چین کے فوڈان یونیورسٹی کے کورسز میں یہ تبدیلیاں اس ہفتے کی گئی ہیں ترکی میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی قتل پر عدالت نے پانچ ملزمان کو سزائے موت سنا دی ہے سعودی پروسیکیوٹر کے مطابق جمال خشوگی کی قتل کیس میں شہزادہ محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی پر فرد جرم آئید نہیں کی گئی ہے سعودی صحافی جمال خشوگی کو دو اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو استمبول میں واقع سعودی سفارت خانے میں قتل کیا گیا تھا جس کا اعتراف سعودی حکام کر چکے ہیں مصر نے اسرائیل سے قدرتی گیز خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے فیصلے کے مطابق مصر اگلی برس جنوری کے وسط سے اسرائیل سے قدرتی گیز کی درامت شروع کرے گا یہ گیز اسرائیلی فیلڈ لو تھین سے فراہم کی جائے گی جو بہیرہ روح میں قدرتی گیز کا سب سے بڑا زخیرہ ہے واضح رہے مصری کمپنی ڈیلفینوس ہالڈنگز نے گزشتہ برس ان اسرائیلی کمپنی کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا تھا ویڈیو زنبش کی نیوٹ بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زنبش ڈاٹ کوم آؤٹ روزانہ کی خبریں سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکراب کیجئے